کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی شخصیت کو دنیا یہودیت اور نصرانیت نے بھی اپنایا اور انہیں اپنا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی اور کہا ابراہیم ہمارے یہودیوں نے کہا عیسائیوں نے کیا کہا ابراہیم ہمارے اس کی ایک وجہ یہ تھی وہ یہ نعرہ کیوں بلند کر رہے تھے جیسا کہ قرآن میں سورہ وقرہ سورہ تنبر دو کی آیت تنبر 124 میں آپ پڑھئے اللہ کہتا ہے بتاؤ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی نسلیں یہ یہودی اور عیسائی تھی بتاؤ کیا تم بہترین جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے وہ نسلیں تو گزر چکے جن کا پیدا کرنے والا اللہ وہ بہتر جانتا ہے یا تم جانتے ہو یہودی جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم یہودی تھی اور تم اے عیسائیو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ابراہیم عیسائی تھی آخر وہ تھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے تم یہ استفاہ میں انکاری تھا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے تم تو شرک کر رہے ہو نا اے یعودیو تم نے اوزہیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور اے عیسائیو تم نےchildren کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا تو مشرک ٹھیرے اور ابراہیم کو اپنا بنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے ابراہیم تو امام الموحدین ہے اللہ رب العالمین نے ان کا دفاع کیا یہ دعویٰ کیوں کیا انہوں نے اس لئے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نصب جب دیکھئے تو ایک طرف سے اسحاق کی طرف سے اگر یہود و نصارہ کو دیکھا جائے تو اسحاق علیہ السلام سے جو نصنے چلی ہیں اس میں یہود و نصارہ ہیں یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ انبیاء ہے اور بہت سارے انبیاء ہے بنو اسرائیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی تو ان کی نسل سے نبی آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ اسحاق کے راستے سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسل ابراہیم تک پہنچ رہی تھی ان کا نسب نامہ اس لئے انہوں نے بھی دعویٰ کر لیا اور اس لئے دعویٰ کیا کہ ابراہیم کی شخصیت ایک برانڈیٹ شخصیت تھی جن کو ایک مقبولیت حاصل تھی ہر خاص و عام میں اس لئے وہ ان کو اپنے سے جوڑ کر اپنا سکھ کا بازار میں چلانا چاہتے تھے لیکن اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا اللہ نے اس سے آگاہ کر دیا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین کی آیات نمبر سکسٹی سیون اور سکسٹی ایٹ اس سے آگے کی آیات میں آپ پڑھئے تو اللہ نے دفع کیا ابراہیم علیہ السلام کا بہت زبردست دفع اور کہا ما کانا ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کانا حنیفا مسلماں ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے وہ تو یکسو ہو کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان تھے وہ مواہد تھے وہ اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا دفع کیا ہے تو اس طرح سے میرے بھائیوں یہ معاملہ ابراہیم کے عظمت کا ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ڈیفنس پر اتر آیا اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس طرح سے اللہ نے ان کو شرک اور کفر جس کی طرف یہ منصوب کر رہے تھے ظاہر سی بات ہے اگر یہودیت یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشرق تھے نعوذ باللہ اس لئے کہ ان دونوں کے ہاں شرک کے عقیدے پائے جاتے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے اہل توحید کے سامنے واضح کر دیا کہ ابراہیم کا شرک سے کوئی واسطہ نہیں وہ تو اس سے بیزار تھے امام الموحدین ہیں وہ اور ان کا واسطہ اگر ہے تو توحید سے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ یکس ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے موسیقی